یہ ہے فیڈ بائک یہ سائیکل عام طور پر یوز ہوتی ہے پیچ پہ سنو میں یا پھر پتھر والے پہاڑی علاقوں میں اگر آپ چلے جائیں تو عام طور پر یہ سائیکل وہاں بھی یوز ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ تھوڑا سا گوھر سے دیکھیں تو اس کے جو ٹائر ہیں وہ کسی بائک سے بھی زیادہ بڑے اور موٹو ٹائرز ہیں تو اس کا اور آج اس ہائیبر سائیکل کا ہم کمپیریزن کریں گے یہاں پہ دیکھیں کہ اس کے فرنگ گئرز ہیں آگے کی طرف اور ساتھ گئرز ہیں پیچھے کی طرف اور اس کے ٹائرز سی بائک سے بھی زیادہ بڑے ٹائرز ہیں تو یہ سائیکل عام طور پر شہروں میں کوئی لوگ پھڑیتے ہیں جن کو شوق ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ ان کو مرن مر کے دیکھیں جب وہ جائیں جب میں بھی سائیکل چلاتا ہوں تو آرمونسٹ ایٹی پرشنٹ لوگ مر کے دیکھتے ہیں رکھ کے مجھ سے بوچھتے ہیں کہ سائیکل آپ نے کہاں سے لی ہے کیا چیز ہے اس طرح کی سائیکلز بہت سالے لوگوں نے پہلی بار دیکھتے ہوتی ہیں تو اگر تو آپ خوبصورتی شو اوف اور تھوڑا بہت چلانے کی لیے لینا چاہتے ہیں تو فیٹ بائک آپ کے لیے ہے لیکن فیٹ بائک ایک انجوئیبل رائیڈ نہیں ہوتی اس کو تھوڑا بہت چلا سکتے ہیں اس کو چلانے کا اپنا مزہ ہوتا ہے لیکن اوڑا یہ انجوئیبل چیز نہیں ہے تو اب بات کرتے ہیں ہائی بیڈ سائیکل کے تو یہ جو اس فیٹ بائک کے پاس کھڑی ہے یہ ہے ایک ہائی بیڈ بائک اور اس کے ٹائرز کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت پتلے ٹائرز ہیں اور اس سائیکل کے پیچھے کی طرف ساتھ گئرز ہیں ویسے آگے بھی تین ہوتے ہیں لیکن یہ سنگل گئر سائیکل ہے اس سائیکل کو جاتے ہیں ہائی بیڈ سائیکل اور یہ پیسی ایشن کی سائیکل ہے یہ جیپنیز سائیکل ہے اور جو یہ ہے فیٹ بائک یہ چائنا میں ہی بنتی ہیں لیکن اس کے پارس کا مجھے کنفرم نہیں ہے کہ اس کے پارس کہاں کے آتے ہیں بارحال آپ لک چیک کر سکتے ہیں کہ لک وائز آپ دیکھیں تو فیٹ بائک اور ہائی بیڈ بائک دونوں کھڑی ہیں دونوں ہی بہت خوبصورت لگ رہی ہیں لیکن اگر آپ فیٹ بائک کی طرف دیکھیں تو پھر آپ کا دل نہیں کرے گا کہ آپ ہائی بیڈ بائک کی طرف دیکھیں اگر آپ لوگ کمپیٹیزن کریں چلانے کی معاملے میں تو آفکورس ہائی بیڈ سائیکل is much better than فیٹ بائک بکورس اس روڈ پہ جہاں پہ میں کھڑا ہوں یہ میرے گھر سے ایک کلومیٹر دور ہے اور اگر میں فیٹ بائک پہ آتا ہوں اور واپس جاتا ہوں دو کلومیٹر تو برا حال ہو جاتا ہے لیکن ہائی بیڈ بائک پہ میں شوف نہیں کرنا چاہ رہا لیکن میں نائنٹی کلومیٹر بھی کیا ہوا ہے ہائی بیڈ بائک پہ تو اب میں آپ کو تھوڑا سا اور کمپیٹیزن اور ڈیٹیلز بتاتا ہوں کمپیٹیشن یہ ہوگا کہ وہ گیڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس گیڈ سے لے کے زیادہ لنبا ہی ہم کریں گے یہاں تک تھوڑا سا ہی فاصل ہے اس کا ہم کریں گے کمپیٹیزن سپیڈ وائس دونوں سائیکل کے جو گیڈز ہیں وہ ٹوپ پہ ہوں گے اور ہم دیکھیں کہ سپیڈ میں کون سی سائیکل آگیا ہے سو لیٹس ڈارٹ ہیں اچھا اچھا جس ڈارٹ دیکھا ہائی بریڈ اور فیڈ بائک ہم نے دونوں پہ تھوڑا سا فاسکہ تے کیا اور میں اپنا ایکسپریئنس بتاؤں تو ہائی بریڈ was much enjoyable than فیڈ بائک اور ہائی بریڈ پہ جتنا مجھے زور لگانا پڑا سائیکل چلاتے ہوئے فیڈ بائک پہ اس سے تین چار گناہ زیادہ لگا مطلب فیڈ بائک کو چلانے کا اپنا مز ہے ایون کہ جب ہاں فیڈ بائک چلاتی اس کے موتے جو ٹائرز ہیں وہ ان سے ایک سپیشل طرح کی آواز آتی ہے جو ٹلاتے ہیں ان کو پتا ہوگا تو وہ ایک بڑی سیڈیسوائن سی اور انجوئیبل سی ساؤنڈ ہوگی ہے اور آپ پراؤڈ فیل کرتے ہوگا میں فیڈ بائک میں جا رہا ہوں اور تھوڑے آپ شوف موڈ میں آ جاتے ہیں ایک چیز اس فیڈ بائک میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ گیر کو بلکل زیرو پہ لے آتے ہیں تو سائیکل چلتی تو سمود ہے لیکن اس کی سپیڈ بہت زیرا کم ہوتی ہے اور اگر آپ گیر کو تھوڑا ٹوپ پہ کر دیتے ہیں تو یہ چلتی تو فاسٹ ہے لیکن اس کا پیڈل بہت زیرا ہارڈ ہو جاتا ہے تو آپ کو چلانے میں بہت زیرا پراؤڈ ہوگی اگر آپ اس کو ٹوپ پہ لگیر پہ لکھی جاتے ہیں شوف کے لئے بائک لینا چاہتے ہیں تو فیڈ بائک اور اگر آپ انجوئیبل رائٹس کے لئے لینا چاہتے ہیں تو ہائیویڈ بائک میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو یہ حیویڈ بائک مے پاس ہے پچھے چار سالوں سے اور فیڈ بائک مے نے کھی تھی پچھے دو افتہوں میں تو میں اس فیصلے پہ پہنچ جاؤں گا کہ میں اس فیڈ بائک کو سیل کر دوں گا یہ جو فیڈ بائک آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے پچھے دو افتہ پہلے لیا اور یہ جو ہائیویڈ بائک آپ دیکھرہے ہیں یہ پچھے چار سال سے مے پاس ہے اس نے میرا بہت زیادہ ساکم آیا ہے مطلب آپ کو میں اگر ایک بات بتاؤں تو میں نے 90 کلومیٹرز بھی کیا ہے اس ہائیبر بائک اور فیرڈ بائک جو ہے اس کو 3 کلومیٹر سے زیادہ دور لے کے جانا ہے اس ویڈی ویڈی تف جوپ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فیرڈ بائک میں نے پیشلے دو ہفتے پہلے لئی ہے لیکن میں نے فیرڈ بائک پیشنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ میں نے لمبی رائٹس کرنی ہوتی ہیں کمپرٹیبل اور سموتھ رائٹس کرنی ہوتی ہیں اور فیرڈ بائک جلانے کا اپنا مزہ ہے لیکن جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا یا جو میری نیڈ تھی وہ نہیں مجھے ملی اس لئے اس سے میں اس طرح سے رائٹن کے حوالے سے سیٹسفائید نہیں ہوا تو یہ سائیکل میں سیل کر رہا ہوں اور اس کے بجائے یا تو میں کوئی ہائیبر بائک ہوں گا یا پھل شاید روڈ بائک زیادہ میرے مائنڈ میں ہے کہ میں ہائیبر ہی ہوں کیسے روڈ بائک کہ آپ کو تھوڑا اس طرح کھٹک آپ کا پوشچر ہوتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ پاکستان میں ہم لوگ رہتے ہیں یہاں پہ کبھی بھی بچہ یا گاڑی آپ کے سامنے آجاتی ہے اس کی اچانک سے بریکس لگانا مشکل ہو جاتا ہے لیکن ہائیبر جو ہے اس کا ایک تھوڑا کمفرٹیبل پوشچر ہوتا ہے تو موش پوبریلی میں ایک دوسری ہائیبر بائک ہوں گا باقی یہ بہت خوبصورت ہے یار اس کو میں مشکل کروں گا میرے شوک سے بھی لیکن اوورال میں اس سے ساتیسپائیڈ نہیں ہوا از ارائیڈر تو سوری یار لیکن آپ کو جانا پڑے ہو تو اس کو میں سیل کر رہا ہوں اور یہ اچھی پرائز میں سیل ہو رہی ہے ویسے یہ نئی سائیکل جو ہے وہ سیونٹی خوزن کی ہے لیکن میں نے سیکنڈ ہیڈ بائک تو آگے میں اس کو سیل کر رہا ہوں اور یہ جو ہے ہائیبر بائک اب یہ ہی میرے ساتھ رہے گی اور یہ اس کا میرا جیوان بھڑ کا ساتھ ہے یہ میری بہت اچھی دوست ہے اور ای لیو ہر ویڈی مچ تو آورال اس ویڈیو کے اینڈ میں یہ کہوں گا کہ آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو ہی اچھی لگی ہوں اگر تو آپ کو انجوائیبل پرپس کے لیے لینا چاہتے ہیں تو آئیل پریفر کہ یو شوڈ بھوڈ 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 اچھا لگا ہوں میں پچھلے پانچ سال سے سائکلنگ کر رہا ہوں جو بہت ہی ایک خوبصورت جننی رہی ہے اور میں بائکس بھی چلاتا ہوں لیکن جو مزہ سائکل کر وہ بائکس میں نہیں ہیں سو آئی ہوپ سو کہ آپ کوئی ویڈیو اچھی لگی ہوں ملتا آپ پھر کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ